اگر اپنی آسانی دیکھتے ہیں تو پھر فتوہوں کا سہارا لیتے ہیں لیکن آپ ہم اس مخدس آلہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ کی محبت اللہ کی محبت جیسی بڑی اور عظیم صفت کو اختیار کرنے والی ہے ایک بڑا میسج سوشل میڈیا پر پھیل رہا ہے پھیل چکا ہے وہ یہ کہ چرم خربانی چمڑا ایک سال دو سال سے دیکھ لیئے کہ اس کی قیمتوں کو بہت گھٹا دیا گیا ہے اتنا گھٹا دیا گیا کہ اتنا اس کا معاوضہ آ رہا ہے جو بھیکاریوں کو بھیک مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے یعنی دس اور بیس گزشتہ سال کی اطلاع کے مطابق بکرے کا چمڑا صرف دس اور بیس روپے میں گیا اور بڑے جانور کا چمڑا جو ہزار بارہ سو چودہ سو میں جاتا تھا وہ دو سو کے اندر دیر سو بہت دے گیا دیر سو 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 و سو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا دو سال سے دیکھیں دیکھتے دیکھتے پھر اب باز جاہل لوگ یہ پروپاگنڈا کرنے لگے باز آپ تا ویڈیوز ڈال کر چمڑوں کو کاٹ رہے ہیں کتر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مافیا کام کر رہا ہے نو ڈاؤٹ حقیقت میں یہ جو مونڈے دار ہیں چمڑوں کا کاروبار کرنے والے ہیں یہ مافیا یقیناً ایسے موقع پر بہت ہی بدترین منصوبہ بندی کے ذریعے مستحقوں کا محتاجوں کا حق مار رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے چمڑا خربانی کا جانور کیسا ہوتا اس کو فربا لانے کا حکم دیا گیا اچھا کھی لانے کا حکم دیا گیا خربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا گیا خربانی کے جانور کو پر سواری نہ کرنے کا حکم دیا گیا اسے ستانہ نہیں چاہیے یہ سارے آداب بتائے جا رہی ہیں خربانی کے جانور کے تعلق سے اب اس جانور کے چمڑے کی خیمت دنیاوی معمولی سے نقصان کو برداشت نہ کر کے اتیہ بدترین مشورہ دیا جا رہا ہے کاٹ کاٹ کر بتا جا رہا ہے یہ یعنی چمڑوں کو تلف کر دو ویس کر دو گاڑ دو یہ کیوں جس جانور کے تعلق سے بتا گیا کہ وہ سرات پل سرات پر سواری بننے والا ہے جس جانور کی خربانی اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے دینے کو فضیلت خرار دیا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو سامنے بلا کر خربانی دیئے اس کے چمڑے کو یوں ضائع کرنا یہ قل مندی ہے نہیں کرنے دیجئے تھک ہار جائیں گے وہ لوگ جو مستحقوں کا محتاجوں کا حق مار رہے ہیں وہ معافیہ ایک نہ ایک دن ناکام ہو جائیں گے اپنی سازش میں ناکام ہو جائیں گے لیکن اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے اسے وہ مستحقوں کو پہنچا چاہیے لیکن کیجئے یہ کہ تین چار سال پہلے جب چمڑا دھائی سو تین سو سالے تین سو میں جاتا تھا اب بیچئے دس روپے بیس روپے آنے دیجئے وہ دس بیس روپے میں دو دھائی سو روپے جو پہلے دیتے تھے اسے ایک کیجئے اور اسے دیجئے تاکہ انجومنوں کا بھی حق نہ مارا جائے محتاجوں کا بھی حق نہ مارا جائے مسکنوں کا بھی حق نہ مارا جائے جو ادارے ہیں دینی خدمات میں اگرچہ کہ یہ چمڑا ان کا حق نہیں ہے لیکن دیا جا رہا ہے تو انہیں بھی کیوں نقصان میں رکھیں یہ بھی ملت کی ذمہ داری ہے دینی مصروفیت میں مصروف رہنے والے انجومنوں کی خدمت کے لیے تو ایسے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے یہ بہت ہی بترین مشورہ ہے کہ خربانی کے جانور کو خربانی کے جانور کو زبا کرنے سے پہلے بتا گیا خیبلال رخ لیٹاؤ اگر زبا کر رہے ہیں تو دوسرے جانور کو ہٹاؤ دیکھو کتنا عدب کتنا احترام کتنی انسانیت بتائی جا رہی کتنے اب اس کے بعد چھوری کو من نہیں رکھنا چاہیے تیز رکھنا چاہیے بانی پہلے پلاؤ پھر اس کے بعد زبا کرو اتنا اسلام پورا پورے کا پورا عدب پر مشتمل ہے یہ نہیں کہ دنیا کے معمولی سے نقصان پر بوکلا ہٹ میں آ کر اس طرح سے چمڑوں کو کٹ کٹ کر برباد کر دیں یہ پھیل گیا ہے بہت پھیل گیا ہے پتہ نہیں کتے بے وخوف اس پر عمل کرتے ہیں لیکن جو بھی اسے پھیلا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوں گمراہ کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں موسیقا